ملک بھر میں آج ملی جوشیو جزبے کے ساتھ یوم دفاع منایا جا رہا ہے 6 ستمبر 1965 کو بھارت کی جانت سے لاہور پر کیے گئے حملے کو پاک فوج نے بھرپور جوابی کاروائی کرتے ہوئے ناکام بنایا پاک فوج نے واہگا اور بندیاں کے مقام پر بروقت کاروائی نے بھارتی حملہ پسپا کیا لاہور کے محاص پر متعدد بھارتی ٹینک، بندوکے اور ویگر جنگی سازو سامان تباہ کیا بھارتی افواج کو جھمپ کے مقام پر بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی مناسبت سے پروکار تقریب چیس آف سٹاف وائس ایڈمیرل نوید اشرف کی بطور مہمان خصوصی شرکت یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی شہدہ کے لواحقین سے ملاقات کی گلدستے پیش کیے نیوی کے چاکو چوبندستے میں سلامی دی یوم دفاع پاکستان، مزارک آئیت پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضائیہ کے کیلرٹس نے گارڈز کے فرائی سنبھال دیے پروکار تقریب کے ائر وائس ایڈمیرل غزنفر لطیف مہمان خصوصی تھے مزارک آئیت پر پھول چڑھائے پاک فضائیہ کے کیلرٹس نے سلامی دی چیئرمن جوائنٹ چیس اور سٹاف کمیٹی سیرویسز چیس اور افواج پاکستان کا اٹھاونوے یوم دفاع پر شہدہ اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج و عقیدت پیغام میں کہا کہ چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ کو حق باقل کے مارکے نے یہ ثابت کیا کہ غیور قوم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے جنگ ستمبر ہماری تاریخ میں غیر متزلزل قومی عظم کی یادکار ہے دفاع وطن پر جانے نچاور کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں صدر مملکت کا چھ ستمبر یوم دفاع شہدہ پر پیغام نگرا وزیراعظم انوار الحق کا کر نے کہا ہے کہ ملک کا دفاع صرف چھ ستمبر تک نہیں محدود بلکہ رہتی دنیا تک وطن کی حفاظت کرنا عظم ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے